خبر دے آپ کو ایک اور معصوم پتنگ بازی کی بھیڑ چڑھ گیا مصری شاہ میں پتنگ لوٹتے ہوئے کرنٹ لگنے سے ایک بچہ جانبھک ہو گیا ہے چودہ سالہ بچہ ہے جو کہ جانبھک ہو گیا گھر میں کحرام مچ گیا ہے ایک اور معصوم ہے جو کہ پتنگ بازی کی بھیڑ چڑھ چکا ہے مصری شاہ کے علاقے میں پتنگ لوٹتے ہوئے کرنٹ لگنے سے چودہ سالہ بچہ جانبھک ہو گیا ایسے میں گھر میں کحرام مچ گیا ہے ایک اور معصوم پتنگ بازی کی بھینٹ چڑھ گیا ہے میسٹری شاہ میں پتنگ لوٹتے کرنٹ لگنے سے چودہ سالہ بچہ جاں بھگ ہوا جبکہ گھر میں کوہرام برپا ہو گیا چودہ سالہ بچہ جو آج پھر ایک معصوم جان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی اس وار میں تفصیلات ارشدلی سے جانیں گے ارشدلی بتائیے ایک اور حادثہ پیش آ گیا پتنگ بازی کی ہی وجہ سے ایک اور معصوم پتنگ بازی کی بھینٹ چڑھا ہے میسٹری شاہ کا علاقہ بتایا گیا ہے جہاں پہ پتنگ لوٹتے کرنٹ لگنے سے چودہ سالہ بچہ جاں بھگ ہوا ہے اس وار میں ارشدلی سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں ارشدلی سن پا رہے ہیں تو بتائیے اس حادثہ کے حوالے سے چودہ سالہ زہید ہے جو کہ مندرستے کا طالب لمحہ تھا اور اپنی نانی کے جو ہے وہ گھر جا رہا تھا تو راستے میں نیسٹی دور جو ہے وہ اس نے اپنے ہاتھوں میں لی تاہم جو ہے وہ دور کے آگے جو ہے وہ دہاتی تار استعمال ہوئی ہوئی تھی جس وجہ سے جو ہے وہ اپنی زندگی کی بازی جو ہے وہ کرنٹ آنے سے اپنی زندگی کی بازی ہار چکا ہے اور زہید کی اس وقت جو ہے وہ ڈیٹ باڈی ان کے برسہ کو وصوف دکی ہے اور چودہ سال کا یہ زہید ہے جو کہ مندرستے کا طالب لمحہ تھا اور حافظ قرآن جو ہے وہ قرآن حفظ کرنے جا رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہے ننے مصوم بچہ جو ہے وہ اپنی نانی کے گھر ہزارہ پہ جب یہ واقعہ پیش آیا اور اس واقعے کے بعد جیتے ہی خبر جو ہے وہ علاقے میں پھیلی تو گھر میں ایک علاق جیتے ہیں تو قرآن برپا ہو گیا اور اس کی والدین پر جو ہے وہ غشی کے اور غم کے جو دورے ہیں وہ جاری ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ زہید جو تھا وہ حافظ قرآن کا حالب علم تھا اور دو بہن اور دو ہی بھائی تھے جبکہ زہید جو ہے وہ اپنی جان کی باری بازی جو ہے وہ اس معاملے میں ہاتھ چکے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ اہلِ علاقہ سراحہ حدود ہے اور وہ مطالقہ رہی ہیں اہلِ حکام سے کہ قابل دور اور اس کے ساتھ ساتھ بسند پر مکمد جو ہے وہ پابندی عہد کی جائے ارشد علی یقیناً بڑی تکلیف دے یہ خبر ہے بڑا افسوسناک حادثہ ہے واقعہ ہے جتنی مضمت کی جائے کم ہے یہ بتائیے کہ حکومت کے جانب سے پابندی لگائی گئی ہے جس آپ نے ابھی تفصیلات میں بتایا کہ بچہ مدرس سے جا رہا تھا یا نانی کے گھر جا رہا تھا تو راستے میں دھاتی جو دور تھی وہ ساتھ اس کے منسلک تھی یہ کہاں سے آئی کچھ پتہ چل سکا کون اڑا رہا تھا کس وجہ سے کیسے پہنچی اس کے پاس اور یہ حادثہ پیش آیا جیسے ہی پنجاب حکومت کی جانب سے بسند منانے کا اعلان کیا گیا تو ہم نے دیکھا کہ نہاں میں جگہ جائے گا جو ہے وہ پتنگ بازی عام ہوتی گئی اور اسی طرح یہ مصری شاہ کا علاقہ ہے جو کہ گڑی شاہ کے ساتھ منسلک ہے وہاں پر یہ پتنگ بازی اس کا دکہ وہاں پر اڑائی جا رہی تھی تاہم کٹی پتنگ کسی چھت کے اوپر پڑی تھی تاہم گلی کے اندر دور جو لٹک رہی تھی اور بچہ اپنی نانی کے گھر جا رہا تھا اور جب یہ اپنی نانی کے گھر جا رہا تھا دور دیکھا بچہ نے اس کو کھینسنے کی کوشش کی تاہم جو اوپر بجلی کی تاروں کے اوپر جو لٹک رہی تھی جس کے وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا اور بچہ جو موقع کے اوپر جا بھاک ہو گیا جس کے پر فوری بات جو ایک محلہ کے مطابق یہاں پر ایک دھماکہ ہوا اور لائف جو بجلی ملکتہ ہو گی اور اس کے بعد جو اپنی مدد آپ کے تحت جو بورتا نے باڈی جو بصول کرنی ہے تاہم جو ابھی تک پولس کی جانت سے اور عالی حکام کی جانت سے کوئی جو ابھی تک یہاں پر نہیں پہنچا عجاشت یہ بھی بتائے گا لوہیکین کا اس حوالے سے کیا کہنا آپ کی بات ہو سکی لوہیکین کی کوئی مقدمہ درج کرایا گیا جی لوہیکین جو کہ بات کریں تو لوہیکین اس وقت جو ہے وہ صدمے کی حالت میں ہے اور لوہیکین اس وقت سرابتہ احتجاج ہے اور اگر والدہ کی بات کریں اور ان کی ننی ننی جو دو بہنیں ہیں ان کی اگر بات کریں تو وہ اس وقت جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ کسی بھی بات کرنے سے غزیرہ ہے جو بریز کر رہی ہیں اور اس وقت جو ہے وہ مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ یہاں اس دنیا سے چلا گیا ہے بسند کی ہے جو ہے وہ دور کی وجہ سے قادل دور کی وجہ سے تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آگے اس طرح کا ننہ پول کسی کا جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ حد دا ہو سکے وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ حکومت کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مطالبہ کر رہے ہیں عرشت علی جیسے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی آپ بات کر رہے ہیں کہاں ہے پولیس کہاں ہے انتظامیاں کیونکہ فوری طور پر ایکشن لینے کے حکمات جاری کیے گئے ہیں گورنمنٹ کی جانب سے کہ اگر کوئی قانون شک نہیں کرے جسرا پابندی ہے پتنگ بازی پہ تو یہاں پہ پولیس کیا کر رہی ہے آئی ہے کوئی کارروائی کر رہی ہے اپنی جی نوید جیسے کہ میں نے آپ کو اگدایا کہ تھانا مصری شاہ کی پولیس ابھی تک جو ہے یہ اس واقعے سے لائد ہے اور ابھی تک جو ہے وہ حکام جو ہے وہ مطلقہ متاثرہ گھر کے اندر نہیں پہنچی اور نہ ہی جو ہے وہ ضروری قانونی کارروائی کی گئی ہے اور نہ ہی اس بات کا تیم کیا جا سکا ہے کہ یہ دور جو ہے وہ لٹک رہی ہے وہ کس تھی کی دور تھی اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جیسے ہی میں اس محلے میں پہنچا ہوں تو یہاں پر جو ہے وہ اکثر کتن ہوئی پتنگیں جو ہے وہ لوگوں کی جو ہے وہ چھتوں کے اوپر پڑی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تارے ہیں کوئی ساتھ بجلی کی تاروں کے ساتھ جو ہے وہ دورے نظر آ رہی ہیں اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تھانا مصری شاہ پتنگ بازی ایک خونی کھیل ہے مصری شاہ میں پتنگ لوٹتے ہوئے کرنٹ لگنے سے چودہ سالہ بچہ جو ہے وہ جام بک ہو چکا ہے بہت شکریر عرشد علی آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے